تو آسانی رکھی ہے میرے بھائی لچک نہیں رکھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے تو لچک نہیں ہے ناجائز ہے تو کیا ہے ہاں کچھ چیزیں اللہ نے خود بتا دی کہ یہ اس کنڈیشن میں ناجائز ہیں یہ والی کنڈیشن ہو تو ناجائز ہے ہی نہیں ہے وہ تو اللہ نے بہت سے اس لئے خود سے فنڈر گیرینا شروع کر دیں علماء سے پوچھ لیا کریں کہ اس مجبوری میں یہ والی چیز میرے لئے جائز ہے یا نہیں بعض چیزیں اسلام نے خود بتا دی کہ وہ علاو نہیں ہیں لیکن فلا مجبوری ہو تو وہ جائز ہیں لیکن جن چیزوں کا اسلام نے کہہ دیا غلط ہے جب سور کھانا غلط ہے نا لیکن ایک کنڈیشن میں اللہ نے جا دی مرنے لگو تو کھا سکتے ہو اب کیا ہو رہے ہیں لوگ یورپ میں جاتے ہیں وہاں ان کو حلال نہیں ملتا تو مشینی زبیہہ کھا رہے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بھائی مشینی زبیہہ تو جائز نہیں ہے جو مشین سے زباہ ہو رہی ہے نا مرغیاں اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے انسان اللہ کا نام لے مشین کے اللہ کے نام لینے سے حلال نہیں ہوگا کہتے ہیں مجبوری ہے اب کیا کریں وہ چکن جو ہے ہمیں یورپ میں کہیں ہیں اسے حلال ملتی نہیں اس طرح کی نا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے ایک دم چکن اپسل میں حلال ملتی نہیں ہے تو بھائی چکن کھانا مجبوری ہے ہی نہیں اسلام میں اس کو اللہ نے مجبوری آپ کی اپنی مجبوری ہیں تو پھر تو میرے بھائی پیزا کھانا بھی بہت سے لوگوں کی مجبوری ہے کتنے لوگ ہیں ہفتے میں پیزا نہ ملے مر جائیں وہ ٹینشن سے حقیق ہے نا وہ پیزے کھا کھا کے خود گول ہو چکے ہیں پیزا بن چکے ہیں تو آپ کی اپنی پیدا کردہ مجبوری ہے اللہ تعالی نے کیا کہا ہے مجبوری کی کہ جو بھوک سے اتنا مجبور ہو جائے موت کا خطرہ ہو جائے نا اس کو استرار استراری کیفیت ناقابل برداشت ہو جائے پھر وہ مردار کھا سکتا ہے اور وہ بھی اللہ نے فرمایا غیرہ متجانے فیلیسمن گناہ کی نیت نہ ہو اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اعتدال سے نہ ہو اتنی بوٹیاں کھا سکتے ہیں مردار کی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے جان بچ جائے آپ نے اس کے کباب کوفتے بنا کے مننا شروع کر دی اوپر سے کولڈنگ پی رہے ہیں تو جو حرام کھا رہے ہیں یورپ میں امریکہ میں یوکے میں حرام گوشت کھا رہے ہیں اور کہہ مجبوری ہے چھکا نسل میں ملتی نہیں ہے حلال تو وہ بھی دو چار بوٹیاں تھوڑی کھاتے ہیں پورے کور میں بنا رہے ہیں اس کے بریانی بنا رہے ہیں تب یہ سے روز کر کر کے کھا رہے ہیں کہہ مجبوری میں ہم کیا کر رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں تو یہ مجبوری نہیں ہے جب تک روٹی مل رہی ہے گندم مل رہی ہے پیٹ میں جا رہی ہے کوئی بھی ایسی چیز جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو تو آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے ہاں اللہ نہیں خود اجازت دے دی مرنے لگو تو کھا سکتے ہو تو وہ پھر آپ کے لیے حرام حرام رہتا نہیں ہے وہ حلال ہو جاتا ہے تو اگر کوئی مس گیترنگ میں شادی میں آپ نہیں جائے اور جان سے مارنے کا خطرہ ہو کہ آپ کو رشدار گولی مار دیں گے پھر آپ جائیں بھائی جان بچانا ہے پہلے کیا ہے یا جان سے مارنے کا خطرہ تو نہ ہو ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے آپ کے اببہ آپ کے مار مار کے ہاتھ توڑ دے گا تو ہاتھ بچانے کے لیے آپ شادی میں جا سکتے ہیں یا ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹیں گے اتنا زیادہ ماریں گے کہ ادموع کر دیں گے مار مار کے تو بھی آپ جا سکتے ہو ایسی اگر کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے نا کہ ایکچولی وہ ناراض ہو جائے گا فلانا تو اس ناراضی کو شریعت نے مجبوری نہیں سمجھا اس میں جو ناراض ہو رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے قطع رحمی کا رشتداری توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا جو اپنی محفل میں گناہ کر کے آپ کو ناراض کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے